آپ پیچھلے 35 سال کے سپارکوں کے ڈائریکٹروں کے نام پڑھ کے دیکھیں ذرا اسٹری میں جائیں آپ کو پتہ چلے گا لیفٹینٹ جرنل فلاں جرنل فلاں لیفٹینٹ جرنل فلاں کسی سائنٹسٹ کو لگائیں وہاں پر تو وہ کام کرے نا جو سائنٹسٹ تھا اس کو آپ فٹ بات پہ بٹھا کے ڈاکٹر عبدالدیر خان کی انسلٹ کرتے ہیں فٹ بات پہ بٹھا کے اسے انٹریویو کرتے ہیں اور اس کو آپ سمگلر بناتے ہیں ہمارے نیبر ہیں وہ چاند پہ چڑ گئے ہیں جو ہمارے ہیں وہ عوام پہ چڑ گئے ہیں کے انہوں نے بائی چاند ایسی بات بولیا لیکن یہ بات بات کہیا تک سچ ہے کہ وہ چاند پہ چڑ گیا اور ہمارے جو سے لیٹر ہے وہ وہ عوام پہ چڑ گیا تین سو روپے لیٹر پہ پٹرول پہنچ رہاً کسی طرح سے چلائیں گے کیا کریں گے ایسے ہی ہے اپنی موٹسیکل لوگوں نے گھر میں گھڑی کر دی ہے بائی سیکل یوز کر رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کیا کرے ٹھیک ہو گیا یعنی انڈیا سائیکل سے پہنچ گیا چاند پہ اور ہم پھر دوبارہ جو ان سے اگر گاڑیوں پہ آئے تھے تو گاڑیوں سے دوبارہ سائیکل پہ آ رہے ہیں ہم دوبارہ سائیکل پہ آ رہے ہیں ہمارا ریورس گیر لگا بلکل مانتے ہیں وہ آ کے چلے گئے کیونکہ قرآن پاک میں خود خدا یہاں پر مسلم نہیں کا انسان کا ہے کہ جو بھی انسان کوشش کرے گا ہم اس کو اس کی کوشش کا ریزلٹ دیں گے انہوں نے کوشش کی وہ علامہ نے سو سال پہلے رونا رویا تھا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ کہ میں نے اپنے آبا کی کتابوں کو یورپ کی لائبریڈیوں میں دیکھا تو میرا جل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا اور وہ لوگ فائدہ اٹھا کہ وہ کہاں پہ کہاں پہنچ رہے ہیں اور اس پر آپ کے سامنے آئے دبائی میں برج خلیفہ کے اوپر ٹھیک ہے اُدھر انہوں نے فورٹین اگست کے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے پاکستانی جو ہے فلیگ نہیں ہوں تو اوپر انہوں نے لگایا اسلامیک سٹیٹ ہے اور ففٹین تھا اگست کو انہوں نے کیا نام ہے انڈین فلیگ اوپر لگا دیا اس سے زیادہ سر ہمارے لئے اور کیا باعث سمجھلنے کے شرمندگی ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے سائنٹسٹ کو ابول کلام آزاد تھا نا انہوں نے اپنے سائنٹسٹ کو ریٹائرمنٹ کے بعد صدرے پاکستان بنایا صدرے انڈیا صدرے انڈیا بنایا سوری اور ہم نے اپنے سائنٹسٹ کو اس کی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہونے دی اور اس کو جناب ایٹمی سمگلر شو کر کے ہم نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا اس کو سب سے بڑا ایشو سب سے بڑا مسئلہ اس چندریان 3 کی کامیابی کے بعد پاکستان میں یا اوورال انڈیا میں سوشل میڈیا پہ کچھ فوٹوز ایسی وائرل ہیں کہ جس میں اس اسرو کے سائنٹسٹ جونس ہے سائیکل کے اوپر اپنے مزائل کو لے کر جا رہے ہیں جبکہ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں نائنٹین سکسٹی ون میں سپارکو کے نام سے ایک سپیس ایجنسی سٹارٹ کی گئی انڈیا میں اسرو نائنٹین سکسٹی نائن میں سٹارٹ کی گئی آج وہ سائیکل سے چاند تک پہنچ چکے ہیں اور پاکستان میں پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ موٹر بائیک سے سائیکل پر آنے کا سوچ رہے ہیں پاکستان ہی پبلک سے بات کریں گے آخر کس طریقے سے وہ سائیکل سے چاند پر کا سفر انہوں نے تیہ کیا ٹیکنالوجی میں آج دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں جبکہ پاکستان آج بھی روٹی کپرار مکان کا یا بجلی کے بلوں کا رونا روڑا ہے پبلک کیس پر جو اپینین ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام تنمیر احمد کیا کرتے ہیں آپ میں میڈیسن کا کام کرتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں ہاں سور پہ سپیس ٹیکنالوجی کی پاکستان کے پاس بھی ایک سپیس ایجنسی ہے سپارکو کے نام سے نیبر کنٹری انڈیا کے پاس بھی اس رو کے نام سے پاکستان کی سپیس ایجنسی انڈیا سے پہلے بنی تھی آج انڈیا چاندے پہنچ گیا اور پاکستان کہاں پہ ہے کیا کہیں گے آپ با جی یہ ہمارے حکمرانوں کی ناہلی ہے اور آپس کی لڑائی جگڑے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بہت زیادہ پیچھے چلا گیا آج سے کوئی تیس پہنتیس سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان انڈیا بنگلہ دیج سے ڈیر آگے تھا جو کہ اب آئی تنگ ایشیا کا سب سے پیچھے بیک پہ چلا گیا اور میرے حیال سے کہ ایشیا میں سب سے پیچھے اس ٹائم پاکستان ہے بہت شکریہ جی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام آفد مسرور احمد نوری نوری صاحب مجھے یہ بتائیں سب سے پہل تو یہ جو چاند پہ دنیا جاتی ہے یہ جو لوگ چاند پہ جا رہے ہیں سپیس ایجنسیز ہیں موسیلی کنٹریز کی یہ جانا بہتر ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ پڑھانے پاک میں خدا دالہ کی جات میں جات سنبایا اللہ ترکہ منہ تابقانہ انتبق وہ انقریب ایک تبق سے دوسرے تبق پر سفر کریں گے تو یہ چیز ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہم کیوں نہیں جا پا رہے میں بہت بائیک والے بائی سے یہی سوال کر رہا تھا کہ انڈیا نے آٹھ سال بعد ہمارے سے آٹھ سال بعد اپنی سپیس ایجنسی بنائی اسرو کے نام سے پاکستان نے آٹھ سال پہلے وہ کام شروع کر دیا تھا آج تک وہ پورا نہیں ہو سکا ہم خود اپنے طور پہ کوئی ایک اس طریقے سے سیٹلائٹ لانچ نہیں کر سکے بھائی جان آپ یہ نہ کہیں کہ ہم سیٹلائٹ لانچ نہیں کر سکے اگر آپ اس طریقہ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا ہونا جائیے کہ سکسٹیز میں ناسا کے درو پاکستان نے اپنا سپیس بیجا تھا بدر بدر کے نام سے میں نے کہہ اپنا چینہ کے کلیبوریشن کے ساتھ نہیں اصل میں اس کے بعد پاکستان میں جمہوریت آگئی پاکستان میں جمہوریت آگئی آپ پچھلے 35-37 سال کے سپارکوں کے ڈیریکٹروں کے نام پڑھ کے دیکھیں ذرا اسٹری میں جائیں آپ کو پتا چلے گا لیفٹینٹ جرنل فلا لیفٹینٹ جرنل فلا کسی سائنٹسٹ کو لگائیں وہاں پر تو وہ کام کریں جو سائنٹسٹ آ اس کو آپ فٹ پات پہ بٹھا کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انسلٹ کرتے ہیں پھٹ پات پہ بٹھا کے اسے انٹریویو کرتے ہیں اور اس کو آپ سمگلر بناتے ہیں ایسے ہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی بات کی جاری ہے اور یہ بہت ہی گہری بات کی ہے انہوں نے کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ بلکل جو سپارکوں کی ہسٹری اس کے اوپر اگر کوئی دیکھنا چاہے ناکامی کی کیا وجہ ہے تو چیئرمن جو ان سے ہیں یہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سر وجہ کیا اچھا دوسری سائٹ پہ اگر دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے پہلے نمبر پہ یہ بتائیں مانتے ہیں کہ وہ بہت آگے چلے گئے اس پیس بلکل مانتے ہیں وہ آگے چلے گئے کیونکہ قرآن پاک میں خود خدا تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا لَيْسَلِيْ لِنسَانِ اللہ ماسا یہاں پر مسلم نہیں کا انسان کا ہے کہ جو بھی انسان کوشش کرے گا ہم اس کو اس کی کوشش کا ریزلٹ دیں گے انہوں نے کوشش کی وہ علامہ نے سو سال پہلے رونا رویا تھا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ کہ میں نے اپنے آبا کی کتابوں کو یورپ کی لائبریریوں میں دیکھا تو میرا جل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا اور وہ لوگ فائدہ اٹھا کے وہ کہاں پہ کہاں پہنچ رہے ہیں اور ہم جو ہیں آپ گجرہ والا میں کھڑے ہیں نا گجرہ والا کی سطح سے بات کر لیں آپ کو گجرہ والا میں کوئی یونیورسٹی دی گئی اس طرح سے نہیں مطلب جو یونیورسٹی یہ تو کیمپس وگرہ مجھو یہ تو کیمپس پرائیویٹ ہے نا وہ تو اپنی فیسے لیتے ہیں ایسے ہی ہے آپ کو بقاعدہ دور پر کوئی یونیورسٹی دی گئی نہیں دی گئی ان کا مقصد ہی ہے کہ قوم کو جاہل رکھیں یہ جاہل رکھیں گے تو یہ ہمارے نیچے رہیں گے ہمارا ووٹر بن کے رہیں گے اگر ہم ان کو نالیج دیں گے تو یہ پھر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق مانگیں گے یہ اکثر ہم ویڈیوز میں بات کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے ہمیں اویرنیس نہیں دی جاتی یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے آپ آج بھی کسی سے بات کر لیں جیڑا سادم اللہ پکا کرائے گا ہماری گلی بنایا گا ہماری تھنکنگ انہوں نے یہاں تک رکھی ہوئی اگر میں نے کہا کام ہے کہ وہ گلیہ بنوائے تو وہ قانون بنائے ملک عوام کی فلاہ و بہبود کے منصوبے بنائے سر آپ کرتے گئے ہیں میں ایکاونٹڈ جاب کرتا ہوں ادھر ایکلاس مارکیٹ میں ایک ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں جو واقعی میں درد رکھتے ہیں اور واقعی میں ریالیٹی کو سمجھتے ہیں اچھا میں نے یہ آپ سے جو سوال کیا کہ وہ کیسے آگے چلے کہ آپ نے بولا کہ انہوں نے محنت کی اس کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے سائنٹسٹ جون سے تھے ان کو بھی انہوں نے ریسپیکٹ دی پائی جانا آپ خود دیکھیں نا انہوں نے اپنے سائنٹسٹ کو ابل کلام آزاد تھا نا انہوں نے اپنے سائنٹسٹ کو ریٹائرمنٹ کے بعد صدرے پاکستان بنایا صدرے انڈیا صدرے انڈیا بنایا سوری اور ہم نے اپنے سائنٹسٹ کو اس کی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہونے دی اور اس کو جناب ایٹمی سمگلر شو کر کے ہم نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز گیا اس کو نظر بند کر دیا ایسے اگر چلتا رہا تو یہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں یہ دیکھیں یہ آج پاکستان کے یہ بچے جو ان سے مزدوری کرنے بے روزگار کمانے بے مجبور ہیں جبکہ ان کا ٹائم ہے ایڈوکیشن آسل کرنے کا ایسے دنیا کے ساتھ ٹکنالوجی میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے مجھے ایسا لگا کتن نہیں کر پائیں گے اور مجھے بلکہ اکثر میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں بھی تو میں کہتا ہوں ابھی آپ کو دو نسلیں اور چاہیے دو نسلیں اور چاہیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیونکہ جب تک آپ اپنی قوم کو ایڈوکیشن نہیں دیں گے اپنی قوم کی نوجوان نسل کو یونیورسٹیوں میں نہیں لائیں گے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یونیورسٹی ہوتی کیا لائبریڈی ہوتی کیا یہ شینہ والا باقے پاس ہی ہے نا شیخ دین محمد لائبریڈی میں نے اپنے بچپن میں اس کی رکنیت لی تھی اور میں ڈیلی تقریباً تین سے چار گھنٹے وہاں پر پڑتا تھا جا کے اور آج دیکھیں جا کے اس کو وہ کھنڈر ہے آج اس کو اندر جانے نہیں دیتے کسی کو اچھا سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار انڈیا سے کیوں کمپیریزن کرتے ہو ان کی ایکانومی تنی بڑی ہے تو اس وجہ سے وہ اگر مون پہ چلے گئے ہیں کون سی بڑی بات ہے ان کی عبادی بہت بڑی ہے وہ مون پہ چلے گئے ہیں کون سی بڑی بات ہے میں اگر بتاؤں انہوں نے تو سائیکل سے سفر سارٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا یا سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کیسے وہ سائیکل سے مون تک کیسے چلے گئے اصل میں نا ہم لوگوں نے جو ہمارا میہار تھا جو ہمیں گائیڈ لائن دی گئی تھی پہلی وئی سے پہلی وئی اسلام کی نازل ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کی ذاتں وہاں پر اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کروا رہا وہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلی وئی قلوب اللہ وحد لے کے جاؤ بھئی وہاں پر پہلی وئی یہ آئی اکراب اسمی ربی کل نزی خلق خلق الانسانہ من علق اگر آپ اس وئی کا ہی کمپیریزن کر لیں اس وئی کوئی ڈیپلی جا کر دیکھ لیں اس میں سائنس کے علوم بھی ہیں اس میں دین کے علوم بھی ہیں نہیں تو گھو لو کیسے کہ مطلب میرا سوال یہ ہے جو میں اپنا پوچھنا کرتا ہوں کہ کیسے میں نے عرض کر دی نا کہ انہوں نے فوکس کیا ایڈیوکیشن کے اوپر انہوں نے فوکس کیا سائنس کے اوپر انہوں نے اگر دیکھا کہ یہ بچہ اس میں ایبیلٹی ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے تو انہوں نے اس کی ٹانگیں نہیں کھینجیں انہوں نے اس کے وظیفے لگائے انہوں نے اس کو آگے پڑھایا اور پھر اس کا ریزلٹ اب آپ کے سامنے ہمارے یہاں سے تو بڑی تعداد میں بچے جو ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں جو یوت ہیں وہ تو باہر جاتی نظر آرہی اگری کریں گے اس بات سے بلکل اگری کرتا ہوں بلکہ میں گزشتہ تقریباً دس سال پہلے ویڈ فیملی باہر سے ہی یہاں پر شفت ہوا تھا اور اب مجھے کبھی ان دس سالوں میں احساس نہیں ہوا تھا کہ میرا وہ فیصلہ غلط تھا اب مجھے دیپلی یہ لگتا ہے کہ میرا وہ فیصلہ بڑا غلط تھا میں نے جو غلط فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو بھی دیکھی یہاں پر آگیا ہے میں کوئیت میں تھا کوئیت میں بھی فیملی تھا وہاں پر الحمدللہ ایک ملڈی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی جاپ پہ تھا پولیٹیشنز کا کیا رول رہتا ہے کسی بھی کنٹری کی ڈیویلپمنٹ میں فرق کیا ہے پاکستان کے پولیٹیشن میں بنگلہ دیش کے پولیٹیشن میں انڈیا کے پولیٹیشن میں پولیٹیشن کا میجر رول رہتا ہے اور اس میجر اصل میں قیام پاکستان کے بعد سے ہی قائد اعظم یہ وسال کر جانے کے بعد ہماری ملک کی سیاست پکول شورش کاشمیری کہ گری ہوئی ہے توائف تماش بینوں میں میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو گری ہوئی ہے توائف تماش بینوں میں ہمارے ملک کی سیاست تو ان گماشتوں کے آت میں آگئی جو ظاہراں تو ہمیں آزادی کا درست دیتے تھے لیکن باطنان وہ استعمار کے غلام تھے اور ابھی تک غلام چلے آ رہے ہیں یہ سوچ بدلنے کی امید ہے اور کیسے بدلے گی یہ سوچ بدلے گی جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے یہ سوچ بدلنے کی ہم لوگ خود اس کو مذاق اڑا کے ایک بندے نے کوشش کی تھی آپ کو یاد ہوگا 2014 میں ایک بندے نے کہا تھا کہ مجھے ایک کروڑ نمازی دو میں تمہارے اس سسٹم کرپٹ سسٹم کو ختم کر کے رکھ دوں گا لیکن ہم نے مذاق اڑایا کہ یہ تو مولوی اکل کا یہ جناب حکومت میں سمانگ رہا ہے لیکن اس مولوی کو ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو بھی بھی آئی بک پروٹوکول ملتا ہے تو کیا وجہ ہے پوری دنیا میں جو ان سے ہم جانے جاتے ہیں مذہب کے اسلام کے مطلب کے اسلام کا ٹھیکے دار پاکستان اسلام کا ٹھیک تو اپنے یہاں پہ ہم اسلام کو فالو نہیں کر پارے اپنے یہاں پہ ہم اسلامی نظام نہیں بنا پارے بتائیں کون سا نظام اسلامی ہے سب بینکنگ کا سسٹم اسلامی ہے ہمارا ایون گورمنٹ کا سسٹم اسلامی ہے سود یہاں پہ چل رہے اور ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے ٹھیکے دار میں اگر اپنی بات کروں نا میں کسی کی بات نہیں کرتا میں شیہ فوڈ کا مسلمان خود کو کہتا ہوں لیکن میں کہ میں ابھی تک اسلام کو اپنے اندر نافذ نہیں کر سکا اگر میں اپنے اندر نافذ نہیں کر سکا تو میں کیسے بپان کرتا ہوں کہ میری سوسائٹی میں اسلام نافذ ہوئے ایسے یہ ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے ایسے لوگ اگر ہوں گے جو پوزیٹیو ٹھنکنگ رکھیں گے بہتری آ سکے گی ہمارا جب ایٹم بم بنا تھا جب وہ ہم نے کامیاب ہوئے تھے انڈیا کا پہلے بنا تو فوراں ہمارے جو ان سے لیڈر تھے انہوں نے کہا ہم گاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے اپنے دشمن کے مقابلے میں آج اگر وہ چاند پہ چلے گئے آج کیوں نہیں ایسی سیٹمنٹ آ رہی کہ ہم گاس کھا لیں گے لیکن ہم چاند پہ جائیں گے ہم گاس کھا لیں گے وہ دنیا کی پانچ ہی بڑی اکانمی بنی ہے ہم چوتھی بڑی اکانمی بنیں گے ہم گاس کھا لیں گے ان کے ریلیشن اسلامی کنٹریز ہوں یا نان اسلامی سب کے ساتھ بہتر ہیں ہم بھی اپنے ریلیشن بہتر کریں گے آج ہم بیگ مانگ رہے ہیں آج ہم ہاتھ آگے پھلا رہے ہیں آج قومی غیرت نہیں ہے قومی غیرت نہیں ہے تب لیڈرز میں کم از کم قومی غیرت تھی اور وہ لوگ مکہ مار کے ٹیبل پر کہا کرتے تھے کہ لیکن آج کسی میں یہ غیرت نہیں ہے کہ وہ یہ اتنا جملہ بھی کہہ سکے نہیں ٹکنا کمپیٹیشن ٹکنالوجی میں کرنا چاہیے ہم مکہ مار کے تو ابھی بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہم لال کیلئے پہ اسلام کا جنڈا لہرائیں گے ہم یہ کریں گے سیرس مطلب یہ ہے کہ پراپر ٹکنالوجی میں مقابلہ کرو ایڈوکیشن میں مقابلہ کرو ٹکنالوجی تو تب آئے گی نا جب آپ کسی چیز میں کسی پراپر فیڈ میں میند کرو گے ایسے ہی ہے آپ کسی کو جانے دو گے آپ میں سے کوئی لڑکا اگر سر اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ انوینٹ کر لیا ہے تو آپ کہتے ہیں شاہد انہیں کیسے انوینٹ کر لیا ہے اس کو غیب کروا دیتے ہیں یہی چیز ہے یا پھر اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ ویسے ہی کنٹری چھوڑ کے کسی دوسرے کنٹری میں چل جاتا ہے سر بڑا اچھا لگا اسلام علیکم جی والے کم سر آپ کا نام جی آمر باست کیا کرتے ہیں آپ میں ریسنٹلی الیکٹرونکس کا جو کرتا تھا کام وہ ریزائن کیا چھوڑ دیا ہم بھی ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انڈیا جانتے چلا گیا سائیکل سے انہوں نے سفر سٹارٹ کیا آج وہ کامیابی کی بلندیوں پر ہیں مون پہ چلے گیا مشن سن لانچ کرنے والے ہیں اپنا ریپورٹ بیجنے والے ہیں پاکستان نے بھی سپارکو کے نام سے ایک سپیس ایجنسی بنائی ہے 1961 میں بنائی گئی آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ٹکنالوجی وائز سپیس ٹکنالوجی ہو آئی ٹی ہو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور نیبر کہاں پہ ہے بات آپ کی بلکل صحیح ہے میں ایک بات ہی کروں گا کہ جب تک انسان کو موقع نہیں دیا جاتا کچھ کرنے کا وہ بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا بلکل ایسے جب ہائی لیول کے اوپر سے جب پریشر آتا ہے جو بندہ اچھا کام کرتا ہوتا ہے وہ بھی باؤنڈ ہو جاتا ہے پریشر آئید ہو جاتا ہے اس کل بندے کی جو ہے وہ بلکل تھپ ہو جاتی ہے نہیں تو آپ اس کے اوپر کچھ کہتے ہیں ہمارے جتنے ادارے ہیں اور جتنے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے والے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے اتر وائز سیلنٹ ہے پاکستان سیلنٹ بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن وہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے پاکستانیوں کو وہ اپنے لیے اپنے روٹیلوں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور ہمیں صرف استعمال کر رہے ہیں ہمیں صرف بلوں کے دینے کے لیے اور ہمیں صرف جو ہے یہ ٹیکس دینے کے لیے ان چیزوں کے لیے انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے اثر وائز کوئی نہیں دوسرا ہے عمران خان کو انہوں نے اندر بند کیا ہوا ہے تو وہ ادارے آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں کرنے دیتے وہ تو دوسرے کنٹریز میں انڈیا میں وہ ادارے نئی ہے اس طرح کتders ان میں ادارے وہ اپنے مول کے ساتھ لایل ہیں ہمارے اپنے مولwarz کے ساتھ لایل نہیں ہمارے اندر میں ہیں صرف ہم نے اپنا پتا ہے کہ ہم نے اپنا کرنا ہے دوسرے کا کوئی نہیں آپ مرے ہمسائے ہیں مجھے اس کا کوئی نہیں ہے مجھے اپنے گار کی پڑھی ہوئی ہے ہمیں اپنی روزی رو ٹیکی پڑی یہ دوسرا جاہے باڑ میں ملک چاہے وہ پاکستان نہیں ہے یا جو بھی ہے ہمیں اپنی جیب کو بڑھنا ہے اپنی جیب کیا پڑھا ہوا میں رات کو اپنے بچوں کے لے جاؤں ساتھ والوں کے بچے 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 بھوکے سوئے سپارکو اور اسرو میں اگر ہم بات کریں جو پاکستان کا ادارہ ہے سپارکو انڈیا کا ادارہ ہے ایسرو آج وہ دنیا پاکستان کے سارے ادارے بھی نہیں بور ہیں ہمارے پاس اتنی آپ پرچونٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم سپارکو کو اتنا ڈویلپ کر سکیں انہوں نے اپنے ملک کے لیے اسسٹم کے پیسز ہو چی شہا ہے انہوں نے اس سسٹم کو لے کر چلیں ہماربا سسٹم کوئی نہیں ہے میں مسئلہ یہ ہماربا سسٹم نہیں ہے نہیں اسے ہم واقعی ان کی بات کہیں نہ کہ یہ تھانٹگ ہے کہ ہم اس طریقے سے پیسے نہیں ہیں کہ ہم رسک لے سکیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی ہم اس طریقے سے ٹھیک ہے لیکن سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس مین چیز یہ ہے اگر سسٹم کو یہاں کوئی ہم نے آئین بھی بلایا ہے لیکن وہ آئین بھی اس وقت نہیں چال رہا توڑ دیا ہم ہر چیز کو نہیں لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے پیسے نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں لیکن ایک بات مجھے بڑی حیران کرتی ہے کہ جب انڈیا نے ایٹم بم بنایا تھا تب ہمارے لیڈرز نے کہا تھا ہم گاز کھا لیں گے پیسے تب بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا ہم گاز کھا لیں گے لیکن ہم بھی ایٹم بام بلیں جو تھے وہ تھوڑے سے شرم ہے یا رکھتے تھے کچھ پاکستان کا سوچتے تھے آج کل کے جو لیڈر ہے نا ان کے بعد شرم ہے نا آیا ہے وہ صرف ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے ہوں گے یہ جب ہے اگر امران خان نا آئے گا تو اس کے بہتری کی امید ہے ادروائی دور ہر طرف کچھ بھی نہیں نہیں تو ہم یہی نعرہ لگاتے رہیں گے روٹی کپڑا اور مکان ملت دنیا ملے گا کپڑا ملے گا نا مکان ملے گا کسی کو ہاں جی وہ کسی کو بھی نہیں ملے وہ ہم نے اپنا اپنا خود ہی کمانا ہے انہوں نے کچھ نہیں دے نام ہے آپ کچھ لاس میں کہنا چاہیں گے کوئی بہتری کی امید ہے یا پھر ہم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائیں گے دنیا ٹیکنالوجی کا دنیا ایکانومی کا دنیا ریلیشن بہتر کرنے کا نعرہ لگائیں گے اور ہم کہیں گے روٹی کپڑا اور مکان میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو غریب عوام ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں حکومت کو ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے نہ کہ صرف اپنی کرسیوں کو یہ خاطر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو جو نیچہ دکھائیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے بلکل پاکستان جو مشرف نے نعرہ لگایا تھا ہم ان کو مشرف کوئی ان کو برا تو کہتے تھے لیکن اس میں ایک چیز یہ آرمی بری بھی اتنی نہیں ہے کہ آرمی کو اس وقت آج کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن جتنا کچھ بنا بھی ہے نا وہ آرمی کے دور میں ہی بنا ہے سیاست دنوں نے کچھ نہیں بنا کے دیا یہ بھی کہیں نہ کہیں تک ساتھ نے بنا کے دیا مشرف نے کچھ نہ کچھ کر کے دیا زیان نے کچھ تکتنا کچھ کر کے دیا لیکن سیاست دنوں نے کیا کر کے دیا یہ بات کہیں نہ کہیں سچ ہے کہ ڈیویلومنٹ کہیں نہ کہیں تب ہی ہوئی ہے جب یہاں پہ مارشل وغیرہ لیکن انہیں ساٹھ روپیسے اوپر نہیں جانے دیا سر اس کی ریزن ایک تھی آپ کو پتہ ہے تب ہمیں فنڈنگ آ رہی تھی ڈالر آ رہے تھے تب ہم افغانستان جو ڈالر اور فنڈنگ آ رہی تھی وہ ہماری جبوں میں نہیں تھی جا رہی وہ پاکستان پہ لگتی تھی اب جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ اوپر والے ساری داروں کے جبوں میں جا رہی ہے وہ ایپون کے جبوں میں جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اب ہم جون سے اس وجہ سے پیچھے جاتے جانے ہیں ادروائز اب لون ہم آئی ایم ایف سے ابھی پیچھے پچھلے دنوں پیسے لیے آئی ایم ایف نے دیا وہ کدھر گیا پیسہ ڈالر ہے تین سو نو پہ چلا گیا نئی گاڑی ہیں نکلو آگے اپنی گھروں ہم لے گئے ہیں اچھا اور ڈالر کی اگر بات کریں پٹرول کی بات کریں ہاں تو آج کل یہ سارے بندے کھڑے ہوئی یہ تین سو بے لیٹر پہ پٹرول پہنچ رہا ہے کتر سے چلائیں گے کیا کریں گے ایسے ہی ہے اپنی موٹسیکل لوگوں نے گھر میں گھڑی کر دی ہے بائیسیکل یوز کر رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کیا کریں ٹھیک ہو گیا یعنی انڈیا سائیکل سے پہنچ گیا چاند پہ اور ہم پھر دوبارہ جو ان سے اگر گاڑیوں پہ آئے تھے تو گاڑیوں سے دوبارہ سائیکل پہ آ رہے ہیں ہم دوبارہ سائیکل پہ آ رہے ہیں ہمارا ریورس گیر لگا ہو ریورس گیر لگا ہے خیر امید کریں گے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے سنسیر لیڈر پاکستان میں ہے جو پاکستان کی بہتری سوچ ہے سنسیر لیڈر ہے امران خان لیکن اس کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا تو آگے کیوں نہیں پبلک نہیں آنے دے رہی کون نہیں آنے دے رہا یہ کچھ میں خصوص اداری ہیں جو نہیں آگے آنے دے رہے ہم یہی چاہتے ہیں چاہیے عمران خان آئے نواز شریف آئے زرداری آئیں جو بھی آئے پاکستان کی بہتری ہو آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ صاحب شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام مکرم آپ کا نام عمران کیا کرتے ہیں بھائی آپ میں بینکر ہوں اور آپ میں بھی بینکر ہوں بینکر کریں تکنالوجی میں اتنا امپروف کر گئے ہیں اس رو کی بات کریں جو ان کی سپیس ایجنسی ہے 1969 میں وہ سٹارٹ ہوئی ہماری سپارکو 1961 میں سٹارٹ ہوئی وہ سائیکل سے چانس تک پہنچ گئے اور ہم سائیکل سے سائیکل بھی گواہ بیٹھے سر ہم جو ہے نا یونین کے تحت نہیں چلتے ہیں یونٹی بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں دوسرے جو ملک ہیں وہ آگے اپنی کسی نہ کسی کام کی وجہ سے ہیں ٹھیک ہے ہم ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے جاتے ہیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ دائیں بائیں ذرا نظر گمائیں ٹھیک ہے آپ مجھے کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیں کہ جو آپ کی بغیر ٹیکس کے بغیر ہم کوئی عوام جو ہے اس کو کنزیوم کر سکتی ہے سانس میرے حیال سے ٹیکس کے بغیر آج کل آج کل سر سانس کے اوپر بھی ٹیکس ہے ٹھیک ہے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سانس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اب دیکھیں نا عوام کا سانس ہی نہیں نکل رہا عوام کا سانس ہی نہیں کل رہا وہ ہر چیز کے پر ٹیکس دہی جا رہی ہے تو اس کا کس طرح سانس نکل رہا اب آپ دیکھیں پیٹرول ہے کدھر چلے گیا ہوا ہے ٹھیک ہے بائیک پرائیز میں کدھر چلے گیا ہے رشیہ سے آئے گا بائیک یہ جو بائیک ہے یہ وان ٹو فائی پاکستان میں اس کی قیمت کیا آئی سیم ہم خالی وی اکس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائیز چلے گیا انڈیا ہم سے آگئی ہے ہماری دیکھیں نا بیک ورڈ ہونے کی بہت سی ایک بڑی ریزن ہے اس پر آپ کے سامنے ہیں دبائی میں برج خلیفہ کے اوپر ٹھیک ہے اُدھر انہوں نے فورٹین اگست کے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے پاکستانی جو ہے فلیگ نہیں ہوتا اوپر انہوں نے لگا اسلامی اسٹیٹ ہے اور 15 اگست کو انہوں نے کیا نام انڈین فلیگ اوپر لگا دیا اس سے زیادہ سر ہمارے لئے اور کیا باعث سمجھلنے کے شرمندگی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک ہمارا خیال نہیں کر رہے ہمارے بھائی لوگ جو ہیں وہ ہمارا خیال نہیں کر رہے نہیں ادھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈیا میں ایسا کیا کیا جو مین مقصد ہے جو لوگوں کو میں بتانا چا رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ دنیا میں بھی ان کی ریسپیکٹ ہے وہ اکانومی بھی بڑی بن گئے ہیں چاند پہ بھی چلے گئے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آئی ٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں بینگ 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 ہم خود ایک بنکر ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے اپنے نظام کو چلا رہے ہیں لیکن آئی ٹی جو ہے اسٹم انڈیا کے اندر زیادہ فاس چل رہی ہے ٹھیک ہے ہماری جو ارننگ ہے آئی ٹی میں وہ انڈیا کی پاکستان سے تقریبا جو ہے نا ایک سیک مجھے آئی ڈیا نہیں لیکن آل موسٹ جو ہے نا ٹین ٹو ٹائمز ملٹی پلائے کر کے بہت زیادہ ٹھیک ہے وہ ہم سے بہت زیادہ آگے چل رہے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے میں ان کی باتوں سے کافی آتا کیا کرتا ہوں کہ بھائی انہوں نے محنت کی ہے تو آج اس وجہ سے دنیا میں ان کا نام ہے کیا کہیں گے سائیکل سے سفر شارٹ کیا آج یہاں پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہے جی انڈیا چاند پہ چلا گیا انڈیا پوری دنیا میں بلکہ وائرل ہے یہ بات یہ نیوز ہمیں اس چیزوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے وہ کیسے چلے گے سر اصل میں بیسیکلی وجہ جو یہ بن رہی ہے نا کہ وہ فوکس کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پہ ان کی عوام ان کی ریاست اس چیز پہ فوکس کر رہی ہے کہ ہم نے گروہ کیسے کرنا ہے اور ہم آرے آئے دن ٹیکنالوجی میں کیسے فوکس کرے گا اب ریسنڈلی کسی ایک بندے نے ٹیکنالوجی فیصلہ بات کا ایتنگ مجھے بندہ نہیں یاد ہے اس نے ٹیکنالوجی انٹرڈیوز کروائی ہے کہ یار اڑنے والا اس نے سائیکل اس طرح سے انٹرڈیوز کروائی ہے اور اس کو آ کے پولیس والے ارسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تم نے کیا ایشو بنایا ہوا سارے مولینے بلکل آپ جو ناسا ہے جو الیکٹرونکل سپورٹ کر رہی ہے بندوں کو پاکستان سے کئی بندوں کو باہر لے کے گئے ہیں کیوں لے کے گئے ہیں ہمارا ہمارا جو ایسےٹ وہ باہر لے کے جانے کا مقصد کیا ہے اسی وجہ سے مطلب یہ ہے ہمارے یہاں پہ ریسپیکٹ نہیں ہے اپریسیشن نہیں ہے تو سپار کو یہاں پہ مجھوڑ ہے بلکل ایسے مجھوڑ ہے لیکن اپریسیشن ہم بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے یا بس یہ کہتے ہیں چاند پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے وہ اکانومی بڑی ہے وہ لوگ آن کی عبادی زیادہ اس لیے چاند پہ چلے گئے کچھ اور بھی چیزیں ہیں انہوں نے محنت کیا ہے ان کے پاس ویجن تھا ہمیں بھی محنت اور ویجن کو لانے کی ضرورت ہے بلکل بلکل ان کا ایک ایم ہے نا ان کا ایک ایم ہے اس ایم کو لے گئے آگے جلتے ہیں اب ہم اسلامی پوائنٹ او ڈیو سے دیکھیں ہم کہنے کو تو اسلامی مولک ہے لیکن ہم اس کے پوائنٹ او ڈیو کے ساب سے پورا نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں صرف ہمارا بھی یہ نہیں ہے کہ یار ہم ایک اسلامی مولک ہے ہم آگے جانا چاہیں گے آپ دوبائی ہے وہ کس چیز پہ کر رہا ہے فوکس ٹیکنولوجی پہ فوکس کر رہا ہے اور وہ کنٹریز کے ساتھ ریلیشن وہ انڈیا کے ساتھ ہم کہتے ہیں انڈیا یہ ہے اسرائیل وہ ہے یہ ہے بلکل وہ فوکس کر رہے ہیں ان کا ایک ایم بنا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے ایکانومی کو گروہ کرنا ہے ہم یہاں پر ٹیکسیز بھی دے رہے ہیں ہر چیز بھی کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے نہ ہمارے حکمران سوچتے ہیں اور نہ ہمیں سوچنے دیتے ہیں بہتری کی کوئی امید ہے آنے والے پائندہ سال میں اللہ کرے بہتری آئے لیکن امید تو یہ ہی ہے کہ جیسے حلال چاہ رہے ہیں کہ اور ہی زیادہ خستہ غال ہو گیا خراب ٹھیک ہو گیا جی اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام تاہر جاوی تاہر بھائی کیا کرتے ہیں آپ جی میں ہمپلائی ہوں پیٹس چیک ہو گیا گورمنٹ جاب کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کریں انڈیا کی نیبر کنٹری کی چاند پہ پہنچ گیا پاکستان میں یہ بات وائرل ہے کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا چاند پہ پہنچ گیا لیکن یہ بات نہیں کسی کو بتائی جا رہی کہ انہوں نے جو اسرو ان کی جو سپیس ایجنسی ہے اس سے آٹھ سال پہلے پاکستان میں سپارکو سپیس ایجنسی بن چکی تھی ہم نے کیا کیا وہ سائیکل سے انہوں نے سفر سارٹ کیا چاند پہ چلے کہ ہم کہاں سے تھے اور کہاں پہ ہیں ہم اصل میں نا ہمارے جو ہے نا کیا میں بتانا تو وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو نہیں کرنے والی ٹھیک ہو گیا اصل میں جو ہمارے ہیں نا یہ سیاسدان یہ سارے ان کو صرف اپنی پڑھی ہوئی ہے ان کو کسی چیز کی ملک کی کچھ بھی نہیں ہے نہ عوام کا نہ کسی کا بھی ان کو کسی کا کچھ خیال نہیں ہے نہیں پاکستان میں اسے میشوز کیا چل رہے ہیں ملک آپ کو اگر پوچھیں مہنگائی سب سے بیڑا مہنگائی کا ہر بندہ پریشان آنا ہے جو چاہے کوئی ملازم ہے چاہے کوئی دوسرے بیگروں پہ ضرور ہے جو آپ کو پتا ہے جہاں پہ گربت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آپ کو نہیں لگتا ایجوکیشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے ٹکنالوجی کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے ان ایشوز کو اپنا میجر ایشوز سمجھنے کی ضرورت ہے جی بلکل وہ تو وہ تو ہر نہیں ہے جنت کا ہے ہاں پہ اپنا کام کر اے ادکیشن پہ دھیان دیں اور مال прошлی بتائم کریں ہمارا فوکس کہیں اور ہوتا ہے ہمارا ہمارا آپ اپنی آپ SPT صرف اپنی طرف ہی ہے پس میں اپنا فائدہ ہو اپنی خلاص 무엇اشہ ہمارا فوکس وہ نہیں ہے جو ہمارے نیبر ہیں وہ چاند پہ چڑھ گئے ہیں جو ہمارے ہیں وہ عوام پہ چڑھ گئے ہیں حتش20 پہ طور کی بôn بھلrão یہ گا یہ بھات mett وال ک إن وہ اب چاند پہ چڑھ گئے ہیں جو ہمارے ہیں وہ عوام پہ چڑھ گئے ہیں عوام پہ چڑھ گئے ہیں یہ انہوں نے بائی چانس ایسی بات بولی ہے لیکن یہ بات بات کہیا تک سچ ہے کہ وہ چاند پہ چڑھ گئے ہیں اور ہمارے جو ان سے لیٹر ہیں وہ عوام پہ چڑھ گئے ہیں ایسے یہ کب تک ہم پہ چڑھے رہیں گے عوام پہ چڑھے رہیں گے کوئی ایڈیوکیشن کی بات کب کریں گے کوئی پاکستان کو آگے لے کے جانے کی پاکستان کا امیج بہتر کرنے کی بات کب کی جائے گی یہ تو اللہ تعالیٰ سے ہی کہیں ان کو کہی اللہ کا جب فضل ہو جائے گا نا ہم پہ تب یہ کریں گے ٹھیک ہے ہاں جی ویسٹر نہیں ویسٹر ناممکر لگتا ہے ٹھیک ہوگی یہ نائنٹین فورٹی سیمیل سی ایسا جو آ رہا ہے ایسا چل رہا ہے آپ کیا کہیں گے سر یہ کیا بہت شکریہ جی اچھا لگا بات کر کے کیا کہیں گے یہ جو سیچویشن بنی ہے انہوں نے بولا کہ انڈیا ہے چاند پہ چڑھ گئے اور ہمارے جو ان سے لیڈر ہیں وہ عوام پہ چڑھ گئے ہیں میں بالکل زبدست بات بولی ہے ٹھیک ہے ہم تو بھئی مزدور بندے ہیں ہمیں تو بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ میں پچوں کو پڑھاتا بھی ہوں کاروبار بھی کرتا ہوں زبردست یہ بتائیں بچوں کو اس سے ہم پاکستان کی جو صورتحال ہے ایجوکیشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے یا پھر ہم یہ بات کریں کہ وہ چور ہے یہ چور ہے پاکستان روٹی کپڑا اور مکان کی اس وقت تو لوگوں کا پیٹ بھار جائے نا وہ بہت بڑی بات ٹھیک ہے کتنے بچے ہیں میرے مجھے دو بچے ہیں دو بچے ہیں اور آپ کی انکم کتنی ہے مہینے میں کتنا کمال لیتے ہیں انکم میری جیسے کاروباری حالات ہے نا ابھی جو دکان کا رینٹ کو بھی کرزہ دے کے رینٹ اتا رہا ہے یہ حساب لگا ہے اور گھر مرکہ بجلی کا بھی لائے ہوئے ستائیس ہزار ٹھیک ہے تین سو یونٹ کا تین سو یونٹ کا ستائیس ہزار پہ بھی لائے ہاں جی ٹھیک ہوگا ہے ڈیڑھ بار گئی ہے لیکن نہیں جمع کروا ہے سیسے پیسے کہاں تو جمع کر رہیں تو میٹر کاٹ دیں گے پھر کیا کریں گے آئیں تو سیسا میٹر کاٹ نہیں انشاءاللہ بربور کھڑے ہوں اس وقت ہے ٹھیک ہے لاس میں بتا دیں جو نیبر آکے چلا گیا ٹکنالوجی میں خاص طور پر ہم بات کریں ویسے تو وہ ہر فیلڈ میں ایکانومی میں ایڈوکیشن میں ہر چیز میں وہ آگے ہیں ہمارے سے اس ٹائم پر لیکن ٹکنالوجی میں جو آگے چلا گیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے ہم نے پہلے سفر سارٹ کیا تھا ٹکنالوجی میں ٹکنالوجی میں یہ اس وقت بنے گی جب ہمارے جو حکمران ہیں کھانا چھوڑ دیں وہ اپنے پہلے جیب بھاڑے ہیں اپنا سب کچھ بھاڑ رہے ہیں تو باہر نکلی جا رہے ہیں وہ جب تک باہر نہیں جائیں گے یہاں پہ رہیں گے تو بہت کچھ بن سکتے ہیں چلیں جی اچھا لگا بات کر کے